اسلام علیکم ایرون ایہو و یلو رنگ ویل بلکم ٹو میچینل لائیوہت معنور ہم یہ بی بی بوٹل کور بنانے والے ہیں جو کہ یہ کریکٹر کے اوپر ہے آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں یہ کار وغیرہ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت یہ جو ہے جب بوٹل کے اوپر یہ آپ کور کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لوک آتا اس کا بوٹل بھی میں آپ کو چیک کر دیتی ہوں کہ کونسی بوٹل کا یہ کور ہے باقی آپ اپنے سائز کے اکورڈنگ اپنے باٹل کے اکورڈنگ بھی بنا سکتے ہیں یہاں یہ میں نے دو کلورز میں بنایا تھا ایک ریڈ اور آف فائٹ اور یہ آپ کو ایک گرین لائٹ گرین اور سکائب دوسر کلورز ہے تو کلور کومیشن آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں یہاں یہ آپ سینڈر دے سکتے ہیں یہ ٹوٹریل بھی مل جائے گا کلپ کا ٹوٹریل بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اپلوڈ کر دوں گی اور بھی آپ لوگوں ٹوٹریل ملتے رہیں گے یہاں پہ مٹیریل چیک کر لیتے ہیں تو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سب مٹیریل ہیں تو یہاں پہ یہ بول جو ہے یہ والی میں نے موٹی بول یوز کی ہے صحیح یہ 3 پلائر ہے لیکن موٹی والی بول ہے اور یہاں پہ یہ میں نے کار بنانے کے لیے 3 کلورز یوز کیے تھے تو یہ جو ہے یہ میری باریک والی بول ہے چیک ہے یہاں پہ ہم نے کار بنانای ہے تو یہ اچھا سا نیٹ شیپ آنا چاہیی ہے اس کا اور یہاں پہ چیک ہے چھپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے کوننگ کو plک پہ کھپ کر سکتے ہیں آپ گلوگن کے ہیلپ سے نہ کرنا چاہیں تو اس طرح سے نیڈل کے ہیلپ سے آپ اس کو ٹیش کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنانا ہے یہاں آپ یہ پچھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری بوٹل جو کہ ہم نے اس بوٹل کا یہ کور بنایا اور یہاں پہ میں 3.0 mm کا یوز کروں گی صحیح گیا یہاں پہ آپ یہ ٹیٹریل جو کور بنا ہوا تھا اس کا آپ کو میرے چینل پہ فول ٹیٹریل مل جائے گا آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کیجئے چینل پہ اور بھی بہت سے ٹیٹریل آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ یہ میں نے اس طرح سے 2 چینز لی ہیں اور 2 چینز لینے کے بعد اس رنگ میچک رنگ کے اندر ہم نے ڈبل کریشیا بنانا ہے ہم یہاں پہ ٹیٹریل ٹیٹریل دبل کریشیا اس رنگ کے اندر بنائیں گے کہ یہاں پہ یہ میرا 3 ڈبل کریشیا ہے میں یہاں پہ ٹوٹل ٹیٹریل کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں سیکھ تو میں کر لیتی ہوں کمپلیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ میں میں نے ٹوٹل ٹیٹریل ڈبل کریشیا کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس رنگ کو ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے تاکہ ہم یہاں پہ اپنے 1 ڈبل کریشیا میں اس طرح سے سلپ اسٹس لیں گے اور اس کو جوائن کر لیں گے یہ ہو گیا اب آپ نے اس میجک رنگ کو جو ہے اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ کوئی ہول نہ رہے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا صحیح اس طرح سے اگین آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس راؤن کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے 2 چینز لینی ہے اور پھر سیم چینز کے اندر آپ نے اس میں ڈبل کریشیا بنانا ہے بہت ہم نے یہاں پہ یان کو بھی ساتھ میں کور کرنا ہے کیونکہ نیٹنس ہم ساتھ کے ساتھ دیتے چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یان کو ساتھ میں ہم کور کر لیں گے اور اب ہم نے یہاں پہ سیم چینز کے اندر ہم نے 2 ڈبل کریشیا بنانا ہے تو یہ دیکھیں اگین میں اسی چینز میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ ہمارے فرس چین میں 2 ڈبل کریشیا ہوگیا اسی طریقے سے ہم نے آگے بھی اپنی چین میں نیکس چین میں بھی اسی طرح 2 ڈبل کریشیا بنانا ہے یان کو ساتھ میں کور کرتے ہوئے اچھا جی اگر آپ کی ایکسٹر یان ہو تو آپ اس کو جو ہے نورمالی کٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی یان کو لے کے کور کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس چین تک لازت چین تک کمپٹیٹ کریں گے یہ چین میں سرہاں سے بناتے ہوئے 2 ڈبل کریشیا یہ کمپٹیٹ ہوگی ہمارا پورا راؤن اور اب ہم اپنے فرس ڈبل کریشیا میں سرہاں سے سلپسس کی ہیلپسس کو جوائن کر دیں گے یہاں پہ یہ سیکنڈ راؤن کمپٹیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم لیں گے اگین 2 چین لیں گے 2 چین لیں گے 2 چین لیں گے کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا دہان دیجئے گا کہ جو آپ کی سیم چین ہے اس میں آپ نے پہلے 1 ڈبل کریشیا بنانا ہے اس طرح صحیح 1 چین میں بنا لیا اب نیکس چین میں بھی آپ نے اسی طریقے سے 1 ڈبل کریشیا بنانا ہے یہ 2 چین میں آپ کے 1 ڈبل کریشیا ہو گئے اب آپ نے نیکس چین کے اندر 2 ڈبل کریشیا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے ہم سیم چین کے اندر اس طرح سے 2 ڈبل کریشیا ہو گئے اسی کو آپ نے اگین ریپیٹ کرنا ہے کس طرح سے کریں گے یہ دیکھ لیتا ہے نیکس چین کے اندر ون ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح پھر نیکس چین کے اندر ون ڈبل کریشیا یہ 2 ٹائمز ہو گیا اب آپ نے تھرڈ والی چین کے اندر 2 ڈبل کریشیا بنانا ہے اسی طریقے سے اسی کو repeat کرتے ہوئے آپ نے اسی pattern کو repeat کرتے ہوئے اپنا یہ پورا راؤنڈ اپنی last چین تک complete کریں گے آپ تو میں complete کر لیتی ہوں last چین تک یہاں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ پورا راؤنڈ آپ کا complete ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے first ڈبل کریشیا میں اس کو اس لئے پر اس کی help سے join کر لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ اپنے bottle کے size جو آپ کا round hole bottle کا back side سے آپ نے اس کو major کر کے اس کو size کے according کرنا ہے اگر آپ کو کسی اور بھی bottle کا بنا رہے ہیں تو simple آپ نے size دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ ڈبل کریشیا half ڈبل کریشیا جو رکھنا چاہے ہیں آپ اسے ساپ سے رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ one chain لینے کے بعد یہ جو آپ کو chain نظر آ رہے ہیں یہ ان کے آپ نے اس طرح سے front والے loop میں اس طرح سے half ڈبل کریشیا بنانا ہے دیکھیں one half ڈبل کریشیا ہو گیا one chain میں next chain میں بھی اسی طریقے سے one half ڈبل کریشیا پھر next chain میں بھی اسی طرح one half ڈبل کریشیا اس طرح سے one half ڈبل کریشیا کو last chain تک complete کریں گے اور اب complete کر لیا اور اب آپ نے یہاں پر اپنے first والے half ڈبل کریشیا میں اس کو سلپس سے جوائن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر next color لگانا ہے تو next color کس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے next color لینا ہے آپ چاہیں تو اپنی choice کے according کوئی سا بھی next color لے سکتے ہیں اور اب یہاں پر ہم اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر یان کو اسی لپ میں سے آپ نے یان کو نکال لینا ہے تھوڑا سا آپ نے یان کو extra رکھنا ہے اور یہ green والی یان جو آپ کی first یان ہوگی اس کو آپ نے اچھے سے آپ نے یہ والی یان کو ساتھ میں cover کرنا ہے صحیح اسی chain جس میں آپ نے one chain لیے اس لپس سے لیے اسی میں آپ نے پہلے one half double crochet بنانا ہے پھر next chain کے اندر بھی one half double crochet یان کو ہم ساتھ میں cover کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ one half double crochet کا یہ round آپ نے complete کرنا ہے total یہ جو آپ کے یہ sky blue والے ہوں گے یہ آپ کے next color والے total 4 rounds ہوں گے تو یہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے color change کرتے ہوئے total یہ 4 rounds complete کر لیے میں نے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ measurement tape اس لیے بھی important تھا کیونکہ یہاں پہ ہم نے لگائی last trick جو کہ یہ bottle کے اوپر cover ہونے کے بعد یہ lose نہیں ہوتی اتارتی نہیں ہے feeder cover feeder پہ سے cover تو یہاں پہلے میں تھوڑ سے zoom کر لیا تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آجائیں میں کس طرح سے major کر رہی ہوں یہاں پہ یہ آپ نے اس طرح سے 15 cm آپ نے اس کو لے لینا ہے یہاں پہ میں 15 cm اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ total جو ہمارا آیا تھا وہ اس طرح سے 16 cm اگر آپ آگے کے سائٹ سے major کرتے ہیں اپنی bottle کا cover آپ نے round میں پورا major کر لینا ہے round میں آپ نے major کر لینا ہے یا پھر آپ نے one سائٹ پہ major کرنے کے بعد آپ نے اس کو double کر لینا ہے double کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے double کر لینا ہے اور پھر آپ اس کو بھی double کر لیجئے تاکہ آپ اس کو double کریں گے یہ lose نہیں ہوگی اور آپ نے اس سے half cm آپ نے کم رکھنا ہے تاکہ یہ جب ہم knot لیں گے سب cover کریں گے اس میں تو اس کو cover کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا fit ہو جائے گا اگر آپ سائز رکھنا ہے تو تھوڑا چھوٹا رکھنا اس طرح سا یہ پھر آپ double کر لیں اور double کرنے کے بعد ہم cover کریں گے کس طرح سے یہ دیکھئے اس کے اندر کس طرح سے cover کریں گے آپ کے next یعن اس کو cut کر لینا ہے اور اپنے کریش اوک کی help اس کو پہلے اوپر نکال لیجئے اور اس کے بعد آپ نے سیم جو ہے چین سے اپنے اس کو back سائٹ پہ نکال نکال گی یہ آپ کی یعن ہے اپنے بیک سائٹ پہ نکال لینا ہے اس کے بعد آپ اس یعن کو cover کرنا ہے ساتھ میں اور آپ نے اس کو نیکس کلر والی یعن کو اٹیس کرنا یعن کو نکال لینا یہ دیکھئے یعن کو نکال لینا اور اس چین بنانا بٹ یہ ہم ساتھ میں cover کرتے ہوئے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پکڑ لیں گے آپ چیک کر سکتے اس طرح سے پکڑ لیں گے اور ہم ساتھ پہ کرتے ہوئے بنانا ہے ایک چین میں اپنے ون ہاف ڈبل کریش بناتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح ون ہاف ڈبل کریش میں بھی اس طرح سی ون ہاف ڈبل کریش یہ اپنے پورے میں بنانا ہے اپنی یعن کو بھی ساتھ cover کریں اور اچھے سے cover کرتے ہوئے ہم پورا یہ راؤن ہاف کیا ہے اس کے حساب سے جو ہے پھر تائے گا cover سائے تو یہ پہ آپ نے اس طرح سے cover کرتے ہوئے پورا آپنے cover کر لینا ہے ہاف ڈبل کریش کا پورا راؤن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ ہاں پہ اپنے first half ڈبل کریش میں اس طرح سلیب کو پہلے جوائن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یان کو اوپر نکال یان کو اس طرح سے ایکسٹرا کرنے کے بعد اوپر نکال ڈیڈل ڈال لانے کے بعد جس چین میں چین میں نیڈل لیتے ہوئے آپ کی جو first chain تھی جس میں یان آرہی ہے اس طرح کرنے کے بعد آپ کو ڈائیڈ کرنا اس کے بعد یان کو آپ نے سمپل آف ڈبل کریشے کے اندر اس طرح سے کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد نکال کے ایکسٹرا یان جو آپ اس کو کٹ کر دیجئے اس طرح سے یہ ہو گیا ریڈی آپ چاہیں تو اس بھی یوز کیا ہے یہ آپ نے ایک نوٹ لے لینی ہے اور آپ نے چین لینی چین یہاں پر آپ اپنے کار کے بوٹل کے کور لے سکتے ہیں برد یہ پر میں نے ٹوٹل تھرٹین چین لین تھی اس طرح سے تھرٹین چین لینے کے بعد اپنے ٹو چین اس کپ کرنی ہے اور چین کے اندر آپ نے اس طرح سے ون ڈبل کریش بنانا ہے سہی آپ نے بنا لیا نیکس چین میں بھی اس طریقے سے اپنے ڈبل کریش بنانا ہے یہ دیکھئے اس طرح اپنے نیکس چین میں بھی بنانا ہے اپنے اس طریقے سے ایک چین میں بنا تے ہوئے اپنے چین لینی ہے اس کے بعد آپ نے چین نظر آرہی ہے اس میں 1 ڈبل کریش بنانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ بنا تے ہوئے چین تک اپنی کور کر نا ہے اس طرح سے اور سکس چین لینے کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر نا ہے یہ پر آپ کی چین والی ہے اس کو نہیں کاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 1 2 3 3 کاؤٹ کر لیے 4 والے میں اپنے 1 ڈبل کریش بنانا ہے یہ دیکھیں 4 والے کے اندر اس طرح اپنے یہاں پر total 5 چین لینی ہے تو یہاں پر میں 5 چین لیتی 1 2 3 4 and 5 اس طرح سے 5 چین آپ لینی اب آپ یہاں پر 3rd چین میں اس کو س جوائن کرنا ہے صحیح یہاں پر 3rd چین میں کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے جوائن اپنے نیکس چین کے اندر بھی 1 سنگل کریش بنانا ہے اور اسی طریقے سے last چین میں بھی اس طرح اپنے اس کو کرنا یہ دیکھیں اپنے اپنی 1 چین لینی ہے اور پھر آپ اس سائیڈ پر سنگل کریش بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے آپ سیم چین میں پہلے 1 سنگل کریش بنانا پھر آپ نیکس چین کے اندر 1 سنگل کریش بنانا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ 2 سنگل کریش ہو گئے اب آپ نیکس میں اس طرح سے بنانا ہے 1 سنگل کریش یہ دیکھئے آپ کا نیکس دبل کریش نظر آرہ آپ اس یہ آپ نے ہول کی ٹینش نہیں لینی ہے ہول کو ہم بعد میں کور کریں گے اور یہ آپ کور نظر آرہ ہے نوٹ پالا اس میں 1 سنگل کریش بنانا ہے پھر آپ نے 1 چین لینی ہے اور اس ہی میں اگین اس ہی میں 1 سنگل کریش اس طرح سے بنا لینا ہے اور اب یان کو ساتھ میں کور کرتے ہوئے آپ دبل کریش بنے ہوئے ہیں آپ نے سہا سے 1 سنگل کریش سے اپنا راؤن لاز کور کور کرنا ہے تو اس کو میں لاز تک اس طرح سے 1 سنگل کریش بنا کور کروں گی یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ہو گیا کور 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 بنا بنا چک ہے اب آپ نے یہاں پر سائی میں بنا 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 اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ نے چین نظر آرہی بنا 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 کور کر کر سکتے سکتے دیکھ یہ بنا لیا اور اب آپ چین آگئی ہیں ان میں بنا بنا سکتے 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 میں کر لیتی ہوں اور پھر یہاں پر چین کے اندر بنا 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 طرح اور پھر چین لے کے اب 4 سنگل کر ش بنائے آپ نے 2 چین کے بعد 1 چین لی ہے اس سے آپ کا ایک کور کر جائے گا اس طرح سے یہ دیکھ ہے اب یہ جو آپ دبل کر بنے ہوئے ان میں 2 سنگل کر کر بنانا ہے 1 چین میں 1 سنگل کر پھر نیکس میں 1 چین پھر دیکھیں یہ جو آپ چین ہے اپ اس بنانا ہے آپ چاہیں تو 2 بھی لے سکتے اور اس طرح سے سنگل کر بنانے کے بعد آپ کفہ سنگل کر سنگل کر سکتے اس طرح سے اور یہ آپ شکر سکتے اب آپ نے سنگل کر سکتے یہاں پہ جیسے میں نے بتا 1 بھی بنا سکتے یہ بنایا ہے تو اس طرح سے کر نے کے بعد آپ نے یہاں پہ یان کو تھوڑا سا ایکس رکھ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب آپ یہاں پہ یان میں نیڈل ڈال لینی ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے بیک سائٹ پہ لی 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 نا اس طرح آپ یہ چیک کر سکتے اب یہ ہم نے سنگل کریش بنایا تھے اس کے اندر پہلے آپ نے یان کو تھوڑا سا کور کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سنگل کریش بنے ہوں اگر چاہیں تو نوٹ لے سکتے نہیں تو آپ نہ بھی لیں تو کوئی یشو نہیں کیونکہ آپ کی ہیل سے اٹیج کریں گے تو یان نکلے گی نہیں اس طرح سے یہاں پہ یان کو کور کر لی رہا ہے سنگل کر لی اندر اس کے بعد ایکس یان کٹ کر لی اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ ہماری جو ہے اس کے ٹائر بنائیں گے تو کس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے وائٹ یہاں لینی ہے مجھ رنگ بنانا ہے اور ون چین لے کے اس رنگ کے اندر آپ رنگ کو تھوڑا چھوٹا بھی کر سکتے اس رنگ کے اندر آپ نے ٹین ہاف ڈبل گریش بنانا ہے دیکھیں ون میں بنا رہی ہوں مکس اگین اس میں بنائیں گے اس طرح سے یہاں پہ یہ ٹین ہاف ڈبل گریش کمٹ کر لی دیکھیں یہ دیکھ اس طرح سے آپ رنگ کو تھوڑا چھوٹا کر نا ہے اور اپنے ہاف ڈبل گریش ہم سلپ اچھو کی ہیلپ سے جوائن کر نا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس سلپ اچھو کی ہیلپ سے جوائن کر گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ایک ایک سی یان رکھ کے اس کو کر لینا ہے اور جس میں اپنے سلپ اچھو لیتی ہی میں آپ نے اس طرح سے کر ڈالتے ہوئے اپنی بلیک یان کو اس طرح سے لینا ہے اور اس کے بعد آپ سے لینے کے بعد اپنے ون چین لینی ہے یان کو اپنے بلیک والی کو بھی تھوڑا سا ایک سرا رکھنا ہے اور پھر آپ دونوں یان کو اس طرح سے پکڑ ہے اور سیم چین کے اندر آپ سنگل کریش بنانا ہے پھر نیک چین کے اندر بھی آپ سنگل کریش بنانا ہے یان کو ساتھ میں کور کرتے چلیں گے اور بلیک والی یان کو تھوڑا سا ٹائٹ بھی کر سکتے سکتے ہیں یہ اس کے بعد آپ سنگل کریش ہوس مسل بس کی ہلپ سے جائن کریں اور پھر یان تھوڑی سی رکھ کر کر لیجئے اور کریش ہوس کی ہلپ سے ہی آپ اس کو بیک سائید پر یان کو نکال لیجئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا اور آپ نے اس کو ریڈی کر لیجئے ریڈی ٹائر کا دیکھیں یہ دوسرا پیس ریڈی ہو چکے اور اس طرح سے یہ آپ ریڈی ہو چکے گلو کی ہلپ چاہے گلو کی ہلپ چاہے تو نیڈل کی ہلپ چاہے چکے سکتے گلو کی ہلپ چاہے تو آپ کو یہ ٹوٹریل کیسے لگ کمنٹ سیکشن میں بتانے نہ ہو لیے پھر ملتے نیکس ٹوٹریل میں با بائی